یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ نووے گروہ شریعت ایک بہادر جی کو بڑی بے رحمی سے اورنگ جیب نے دلی کے چاندی چونگ میں شہید کیا تھا آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے جلیے گروہ تیک بہادر جی کی شہیدی کے ان آخری پلوں کی ایک ایک گھٹنا کو بھی ستار سے بتائیں گے کہ کیسے گروہ جی اورنگ جیب کے دربار میں پہنچے کیسے گروہ جی کے ساتھیوں کو ان کے ہی سامنے بڑی کرورتہ سے شہید کیا گیا اور کیسے گروہ جی کی شہادت کے بعد ان کے شریر کا سنسکار کرنے کی انومتی نہیں دی گئی پھر بھی سکھوں نے کیسے بہادری دکھائی یہ بات سن 1658 کی ہے جب اورنگ جیب کا ہندوستان پر راج تھا ویہ دیش کے سارے ہندو کو مسلمان بنانا چاہتا تھا جو ہندو اس سے نہیں ڈرتا اور مسلمان بننے سے انکار کر دیتا اورنگ جیب ان کا قتل کروا دیتا اس نے دھرم پریورتن کے لیے ایک خاص رن نیتی تیار کی جس کے تحت وہ ہندو دھرم کے دھارمیت نیتاؤں کو مسلمان بنا رہا تھا تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے ان کے شردھالو بھی اپنے آپ ہی مسلمان بن جائیں اسے سوچا یہ دیکھ کشمیری پنڈی جو بڑے ایشر بھگت اور پجاری سمجھے جاتے ہیں انہیں اگر مسلمان بنا دیا جائے تو ہندوستان کی ساری ہندو جاتی اپنے آپ ہی مسلمان بن جائے گی اس لیے اورنگ جیب نے کشمیر کے سوبے دار کو سکت ہدایت دی کہ کشمیر کے پنڈیتوں کو مسلم دھرم اپنانے کے لیے ان کے ورط سکت سے سکت کاریوہی کی جائے جو پنڈیت مسلمان نہ بنے ان کے گھر تتھا سمپتی کو نشٹ کر دیا جائے اور انہیں کٹھور دن دیا جائے جب کشمیری پنڈیتوں پر اس طرح کی سکتی کی جانے لگی تو انہوں نے سوبے دار سے چھ مینے کا سمی مانگا کہتے ہیں تب وہاں کے پرمک پنڈیت اکتریت ہو کر امرنات کے مندر میں جا کر شیف جی کے آگے پراتھنا کرنے لگے پر اتنی پوجا پاتھ کرنے کے بعد بھی پنڈیت اے سہج محسوس کر رہے تھے کیونکہ انہیں اپنی موت اپنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی اس سمیے پنڈیتوں کو ان کے مکھے پنڈیت گریپا رام نے بتایا کہ یدیوے کسی مہاپورش یا پہنچےوے سنتفگیر کی سہایتہ لیں تب ہی ہم بچ سکتے ہیں اس لیے ہمیں ایسے مہاپورش کو ملنا چاہیے جو شکتیوں کا سوامی ہو اور ہمیں کوئی سلا دے سکے سارے پنڈی جب اس بات سے سیمت ہو گئے تب گریپا رام نے بتایا کہ گریپا رام نے بتایا کہ گریپا رام نے ایک ایسے مہاپورش ہوئے ہیں جو کسی باشا سے نہیں ڈرتے آج کل ان کی گدی پر نووے گرو شرکور تیک بہادو جی ویراجمان ہیں گریپا رام نے بتایا کہ مہاپورشوں میں ہی اتیاچار کا سامنا کرنے کی پوری شکتی ہے ہم سب کو گرو تیک بہادو جی کے پاس چلنا چاہیے وہ ہماری پراتھنا کو اوشے سنیں گے اور اپنی شکتی و بھکتی سے اورنگ جب کو اتیاچار کرنے سے روکیں گے تب سبی برامنوں نے اس پنڈیت کی بات کو سویکار کر کے گرو تیک بہادو جی سے ملنے آنند پرسائی جا پہنچے پنڈیتوں نے ان سے وینتی کی مہاراچ ستھا کے نشے میں چور ہو کر اتیاچاری باشا اورنگ جیب ہمیں مسلمان بنانا چاہتا ہے ہمارے ہندو دھرم کے چن تلک اور جنیو کو سماپت کیا جا رہا ہے آپ ہی ہماری رکشہ کر سکتے ہیں پنڈیتوں کی یہ دکھ بری کہانی سن کر گرو تیک بہادو جی مون ہو گئی تدھا کچھ سوچنے لگی تب ہی ان کے پتر بالک گوبند رائی جی جو آگے چل کر سکھوں کے دسویں گروہ بنے اپنے پتا جی کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بولے پتا جی آپ کیا سوچ رہے ہیں اور یہ لوگ کون ہیں تب گرو جی نے کہا یہ کشمیر کے دکھی پنڈیت ہیں اورنگ جیب ایک اتیاچاری باشا ہے وہ ان کو جبردستی مسلمان بنانا چاہتا ہے ان کی رکشہ کے لیے کسی مہا پورش کے بلیدان کی ضرورت ہے یدی یہ لوگ مسلمان بننا سوکار نہیں کرتے تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تب نو ورشے بالک گوبندرائی جی نے اتر دیا پتا جی آپ سے بڑا اور کون مہا پورش ہے جو ان کی رکشہ کر سکے آپ ہی کسی پرکار سے ان کی رکشہ کریں اپنے ماسوم اور چھوٹے بالک کے مکھ سے اتسا بری باتیں سنکار گرو جی نے تب پنڈیتوں سے کہا جا کر کہہ دو اورنگ جیب سے جدی وہ ہمارے گرو تیک بہادر جی کو مسلمان بنا دے گا تو ہم سب بھی مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں اورنگ جیب جو کرنا چاہتا ہے کر لے ہم اس سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں گرو جی کے مکسے ایسے وچن سنکر پنڈیت خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے کیونکہ وہ پنڈیت جس کارے کے لیے گرو جی کے پاس آئے تھے ان کا ویہ کام صدھ ہو گیا پنڈیتوں نے تب اورنگ جیب کو خبر بھیجوا دی کہ گرو تیک بہادر جی ہمارے گرو پیر ہیں یدی آپ ان کو مسلمان بنا لیں تو ہم سب بھی مسلمان بن جائیں گے اورنگ جیب نے پنڈیتوں کی بات سنکر سوچا کہ ایک ویقتی کو اپنے دھرم ملانے سے یدی سب ہندو مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں تب ہمیں اور کیا چاہیے اس لئے گرو تیک بہادر جی کو ہر حالت میں مسلم دھرم ملانا بہت جروری ہے پنڈیتوں کے جانے کے بعد گرو جی اپنے چھے سکھوں کے ساتھ دلی چلنے کے لیے تیار ہو گئی آنند پور صاحب میں تب بہت سنکھیا میں شردھالو ان کے درشنوں کے لیے اکٹھے ہو گئے کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ان کے گرو جی کے ساتھ شاید وہ ان کی آخری ملاقات تھی ان سبھی نے بھی گرو جی کے ساتھ دلی چلنے کا آگرہ کیا پرنتو گرو جی نے آدیش دیا کہ ہمارے بعد گرو گرگدی ہمارے پتر گوبند رائے کو دی جائے انہوں نے اپنی سبھی سنگتوں سے کہا کہ وہ آنند پور میں رہ کر ان کے پتر کا دھیان رکھیں جب گرو جی نے ساری سنگت اور پریوار والوں میں اداسی دیکھی تب انہوں نے سبھی کو سندیش دے کر شانت کیا کہ اس نشور سنسار میں کوئی بھی صدا نہیں رہا اور نہ ہی کوئی رہے گا شریروں کا رشتہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتا بس کیول پربو کا سمرن کرو جس نے اندیم سمیتا ہمارا سہیک ہونا ہے اتنا کہہ کر گرو جی نے اپنے پتر گوبند رائے کو اپنے گلے سے لگایا ماما کرپال چند کو گرو پریوار کی دیکھ بھال کے لیے کہہ کر اپنے چھے سکھوں کے ساتھ گرو جی دلی کے لیے چل پڑے وہ سکھ تھے بھائی دیالا جی بھائی متی داس جی بھائی ستی داس جی بھائی گردتہ جی بھائی جیتا جی اور بھائی ادھے جی راستے میں جہاں بھی گرو جی وشراہم کے لیے ٹھہرتے آپ چھ کے دشنوں کے لیے ڈھیروں سنگتوں کا آنا وہیں شروع ہو جاتا گرو جی راستے میں بھرتگر روپڑ کیتھل جیند آدھی ستھانوں پر لوگوں کو اپدیش دیتے ہوئے آگرہ جا پہنچے آگرہ میں آپ جی کی شردھالو ایک ماتہ رہتی تھی وہ گرو جی کے دشنوں کے لیے ترس رہی تھی حصل میں گرو جی چاہتے تھے کہ وہ دلی جانے سے پہلے اپنے سبی بھکتوں کو درشن دے سکے اور انہیں اشور کا اپدیش دے سکے اس لئے انہیں دلی پہنچنے میں بہت سمیں لگا ویہ ماتہ جو برسوں سے گرو جی کا انتظار کر رہی تھی گرو جی نے ان کے گھر پہنچ کر اس کے درشنوں کی اچھا پوری کر کے اسے نحال کر دیا اور پھر آگرہ شہر کے بار ایک باغ میں جا کر ڈیرہ لگا لیا جہاں پر آپ جی نے ایک انوکھے ڈھنگ سے اپنی گرفتاری کا ایک کوتک رچا اس باغ میں ایک لڑکا بھیڑ بکریوں چرا رہا تھا جسے گرو جی نے اپنی پاس پلا کر ایک بہو مولے انگوٹھی دے کر کہا کہ تم جا کر دو سیر جلے بھی لے آؤ پرندو جا فیر لڑکا ہلوائی کی دکان میں پہنچا تو اس ہلوائی نے اس گریب بچے کی ہاتھ میں بہو مولے انگوٹھی دیکھ کر سمجھا کہ یہ جرور کوئی چور ہے اس نے پولیس کو خور کر دی اس پرکار اس بچے سے گرو جی کا ٹھکانہ پوچھ کر پولیس نے گرو جی کو گرفتار کر لیا گرو جی اپنی سبھی سنگتوں کو درشن دے چکے تھے ان کا منورت پورا ہو چکا تھا اس لئے گرو جی پولیس کے ساتھ خوشی خوشی دلی چل پڑے بھائی گردتا جی بھائی جیتا جی اور بھائی اودے جی کو وہیں چھوڑ کر گرو جی پولیس کے ساتھ دلی آ گئے جب گرو تیک بھادر جی کی گرفتاری کی سوچنا اورنگ جیب کو ملی تب اس نے گرو جی کو اپنا حکم نامہ بھیجا جس میں لکھا تھا اگر آپ سچے فقیر ہو تو کوئی چمتکار کر کے دکھاؤ اگر کوئی چمتکار کر کے نہیں دکھا سکتے تو مسلم دھرم سویکار کر لو جدی ان باتوں میں سے ایک بھی بات نہیں مانی تو قتل کے لئے تیار ہو جاؤ گرو جی نے تب فرمایا کرامات تو کہر کا نام ہے کرامات دکھانے سے نرنگکار ناراض ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے کرامات دکھانے کی کبھی ازازت نہیں دیتا دوسری بات رہی اسلام دھرم سویکار کرنے کی پر ماتما نے ہمیں جس دھرم میں پیدا کیا ہے اس دھرم کو چھوڑ کر کسی لالچ وش دوسرے دھرم کو اپنانا مہا پاپ ہے ہم اپنے دھرم میں ہی جییں گے تتھا اسی دھرم میں اپنا جیون بٹاتے ہوئے مرے گی تیسرا جو تم نے قتل ہونے کے بارے میں کہا ہے وہ ہمیں خوشی خوشی پروان ہے اس نشور سنسار میں کسی نے نہیں رہنا پھر ہمیں موت سے کیا ڈر گرو جی کے ایسے وچن سن کر انہوں نے گرو جی کو ایک چھوٹے سی اندھیر کمرے میں قید کر دیا گرو جی کو بوکھا پیاسا رکھا گیا اور انہیں پہوچ سی یاتنہ ہی دی گئی گرو جی اپنا اندھیم سمیں نکٹاتا دیکھ اپنے پریوار کو دھیر دینے اور پربو کی آگیا میں رہنے کے لیے انہوں نے کچھ شلوک لکھ کر اندھ پور بھیجوائے جو اس پرکار ہیں ہم نے یہاں کیول ایک ہی شلوک کا ورنن کیا ہے واسطہ میں گرو تیک بہدر جی نے چاندی چونپ کے بندی گرہ میں کل ستاون شلوک لکھے تھے یہ وہی شلوک ہیں جو شری گرو گرن صاحب جی کے چودہ سو چھبیس آنگ میں درج ہیں اتحاس میں درج ہے گرو جی کو اتنی یادنہ ہی دی جانے لگی پر گرو جی تب بھی اپنی بات پر قائم رہے یہ دیکھ کر اورنگ جیب نے تب حکم دیا کہ گرو جی کے ساتھ آئے تینوں سکھوں کو ترہ ترہ کے کشت دے کر قتل کر دیا جائے اس کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کی موت کو دیکھ کر گرو جی ہماری شرطیں اوشی مان ہی لیں گے کہتے ہیں تب کاجی نے اورنگ جیب کے حکم انسار بھائی متی داس جی کو دو تکتوں میں باندھ کر سر پر آرہ رکھ کر دو فار کر دیا پرنتو دھنے ہیں گرو جی کا ویسک جس نے اوف تک نہ کی دوسرے دن بھائی دیالہ جی کو پانی کی اُبالتی ہوئی دیگ میں بٹھا کر شہید کر دیا گیا تیسرے دن بھائی ستھی داس جی کے شریر کو روئی لپیٹ کر آگ لگا دی گئی گرو جی کے سچے سیپکوں میں سے کوئی بھی اپنی دھرم سے نہ ڈولا گرو جی یہ سب کچھ دیکھ کر تب بھی شانت اور اڈگ رہے اورنجیب کی اور سے تب حکم آیا کہ گرو تیک مہادر جی کو تلوال کے ساتھ قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی سارے دلی شہر میں ڈھنڈورہ پٹھوا کر سب ہی کو بتایا جائے کہ ہندووں کے پیر کو چاندنی چونکی کوتوالی کے باہر قتل کیا جائے گا جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر موت کا بھے پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ جلدی ہی مسلم دھرم سیکار کر لیں اتحاس میں درج ہے تب کاجی نے گرو جی کو بادشاہ کا حکم سنایا تتھا انہیں مسلمان بننے کے لیے جوڑ ڈالا پرنتو گرو جی نے کہا ہم پربو دوارہ دیے گئے دھرم کو تیار کر دوسرے دھرم کو اپنانے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں ہم اپنے دھرم کے لیے قتل ہونے کو تیار ہیں چوبیس نومبر سولہ سو پچھتر عیسنی کے دن کوتوالی کے باہر گرو تیک بہادر جی کی اچھا انوصار انہیں سنان کروایا گیا پھر گرو جی نے چونکڑا مار کر جلاد سے کہا کہ پاٹ کی سماپتی پر جب ہم سر جھکا کر تب تم اپنا وار کرنا کہتے ہیں جیسے ہی گرو جی نے پاٹ سماپت کر کے سر جھکایا تب جلاد جلالو دین نے تلوار کے ایک ہی وار سے گرو جی کا شیش دھر سے الگ کر دیا اس بھینکر دردناک درشے کو دیکھ کر وہاں اپستت لوگوں میں ہاہا کار مچ گئی اسی سمیں ایک بھیانک طوفان اٹھا اور کالی اندھیری چل پڑی دن میں ہی اندھیرا چھا گیا پولیس کا کڑا پہراؤنے کے کارن وہاں کھڑے لوگ گرو جی کا شریر نہ اٹھا سکے واسطم میں اس گھٹنا سے لوگ اتنے ڈر گئے کوئی بھی آپ جی کا شریر اٹھانے کی ہمت نہ جوٹا پایا اورنگ جیب کے سپاہی لگاتار اس بھیر سے پوچھتے رہے کہ اس گرو کے کون کون سکھ ہیں پرنتو کوئی بھی اپنے آپ کو سکھ کہلانے کی دلیری نہ کر سکا اتحاس میں درج ہے کہ بھائی اودے جی بھائی جیتا جی اور بھائی گردتا جی اس سمیں لوگوں کی بھیڑ میں شامل تھے وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گرو جی کی شہادت کو دیکھ رہے تھے اچانک تیج آندھی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی جیتا پلک جھپکتے ہی گرو جی کا شیش اٹھا کر بھاگ اٹھا لوگوں کی بھیڑ سے دور ہو کر اس نے ایک چادر میں گرو جی کا شیش لپیٹ لیا بھائی اودے جی کے ساتھ وہ آنند پور دوڑ گئے رات دن نیرنتر چلتے ہوئے آخر وہ آنند پور صاحب پہنچ ہی گئے جہاں انہوں نے گرو تیک بہادر جی کا شیش ان کے پتر گوبند رائی جی کی جھولی میں ڈال دیا صاحب جادہ گوبند رائی جی بھائی جیتا جی کی ویرتا کو دیکھ کر بہت پرسن ہوئے انہوں نے بھائی جیتا جی کو اپنے گلے سے لگا کر ور دیا رنگ ریٹا گرو کا بیٹا پھر انہوں نے رسمنسار گرو جی کے پامن شیش کا بھاری من سے انتیم سنسکار کر دیا انند پور صاحب میں جس ستھان پر گرو جی کے شیش کا سنسکار کیا گیا وہاں آج شیش کنچ گردوارہ سوشوبیت ہے کہتے ہیں جب بھائی جیتا جی گرو جی کا شیش اٹھا کر لے گئے تب ان کا دھڑ وہی پر پڑا رہا اس تفان اور اندھیری کا فائدہ اٹھاتے ہی لکھی شاہ لوبانہ جو شاہی تھکے دار تھا قیلے میں سمان رکھ کر اپنا خالی گھوڑا گاڑی کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اس نے گرو جی کے دھڑ کو پولیس کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنے پتر کی ساہیتہ سے گھوڑا گاڑی میں ڈال کر اپنے گھر لے گیا اس نے گرو جی کے دھڑ کا سنسکار کرنے کے لیے اپنے سارے گھر کو اگنی بھیٹ کر دیا تاکہ مسلمانوں کو بلکل شک نہ ہو سکے اس پرکار لکھی شاہ نے گرو جی کے دھڑ کا دلی میں سنسکار کیا آج اسی ستھان پر گرو دوارہ رکاب گنج بنا ہوا ہے اور جس ستھان پر گرو تیک باہدر جی کو چاندنی چونگ میں شہید کیا گیا تھا وہاں پر شیشکنج گرو دوارہ بنا ہے جو سنسار بھر میں بہت ہی پرسیدھ ہے واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتی موسیقی